اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ اڈاپ فوٹوشاپ میں بیک گرونڈ کس طرح چینج کیا جا سکتا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک تصویر دکھاتا ہوں دوستو یہ تصویر ہے آپ کے سامنے میں اس کا اڈاپ فوٹوشاپ میں بیک گرونڈ چینج کروں گا اور اس وال پیپر پر لگاؤں گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لڑکوں نے اپنے تصویر آئیفر ٹاور اور دنیا کے مشہور مقامات پر لگائی ہوتی ہے اور آپ لوگ دیکھ کے حران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح کیا تو دوستو آج میں آپ لوگوں کی اس حرانی کو دور کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح ہر تصویر کا بیک گرونڈ چینج کیا جا سکتا تو دوستو اڈاپ کو اوپن کریں جب اڈاپ اوپن ہو جائے تو جونسی پیک کا آپ نے بیک گرونڈ چینج کرنا ہے پہلے اس تصویر کو اس کے اوپر ڈراغ کریں جب تصویر اڈاپ فوٹو شاپ میں آ جائے تو اسے میکسیمائز کر کے تھوڑا سا زوم کر لیں اس کے بعد ٹول بار میں سے آپ نے لیزو ٹول سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے رائٹ کلک کر کے پولیگنل لیزو ٹول سلیکٹ کرنا ہے سینٹر والا پولیگنل لیزو ٹول اس کے بعد میں آپ لوگوں کو میجک لیزو ٹول کا استعمال بھی بتاؤں گا لیکن پہلے آپ لوگ پولیگنل لیزو ٹول کا استعمال سیکھیں دوستو آپ لوگوں نے ٹیب دبانا ہے کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن ہے کی بورڈ پہ وہ بٹن آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹیب پریس کرنا ہے اور یہ سارے سائیڈ پر جو مینیو ہیں غائب ہو جائیں گے جی دوستو یہ مینیو غائب ہو گئے ہیں اب آپ لوگوں کو تصویر کو کرنے میں آسانی رہے گی آپ لوگ نیچے سے شروع کریں اور بلکول جس کا بیک گرنڈ چین کرنا ہے اس کے ساتھ رکھ کے یہ لائن لگاتے جائیں اور جہاں پر آپ نے یہ لائن کو آگے سے بینڈ کرنا ہے وہاں پر ایک دفعہ رائٹ کلک کریں اور آگے آگے چلتے جائیں میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں ایک مثال ہے میں پہلے آپ لوگوں کو ایک سیمپل ہی دکھا دیتا ہوں آپ لوگ پھر بعد میں کر لیجئے گا جب آپ لوگوں نے اپنی پوری تصویر کو پاس پاس سے ایسے سلیکٹ کر لیا ہو تو ٹیپ پریس کریں اور اپنے جس بیک گرنڈ پر آپ نے اس کو لگانا ہے تصویر کو وہ بیک گرنڈ اڈاب فوٹو شاپ میں ڈریک کریں اب یہ بیک گرنڈ جب اڈاب میں آ جائے تو سلیکٹ ٹول اسے سلیکٹ کریں اور اپنی پک کے اوپر کلک پریس کر کے رکھیں اور بیک گرنڈ پر لے آئیں اور بیک گرنڈ پر لا کے کلک چھوڑ دیں دوستو آپ لوگ کی تصویر اس بیک گرنڈ پر آ چکی ہے اب آپ لوگ اس تصویر کو مزید کلیر کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی دبا کے آپ تصویر کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کر کے کی بورڈ سے کنٹرول اور ٹی کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو آپ لوگ اس تصویر کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے اپلائی کر دیں یہاں پر فکس ہو جائے گی اب آپ لوگ اسے اور مزید کلیر کرنا چاہتے ہیں تو زوم کر کے آپ لوگ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کلیر کر سکتے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے بھی کرنے لگا ہوں اس سے محنت کم ہوتی ہے بجائے اس کے کہ انسان ایک ہی دفعہ سارا بیک گرنڈ چین کرے انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز کے بعد میں آپ لوگوں کو ویڈیو کا بیک گرنڈ چین کرنا بھی بتاؤں گا دوستو آپ لوگ اس طرح اسے آگے سے آگے سلیکٹ کرتے جائیں جب تک میں اسے کراپ کرتا ہوں میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں دوستو اس کو کمپلیٹ کراپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے اس کے جو چھوٹے پوائنٹس ہیں جیسے یہ بازوں کے درمیان وقفہ یا اور کوئی آپ لوگوں کا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے کریٹیکل پوائنٹ ہے جو باہر آؤٹسائیڈ پر نہیں آتا اسے بھی کلیر کر لیں یہ دیکھیں دوستو اب اس کے بعد آپ لوگوں نے اس تصویر کو اس لحاظ سے سیٹ کرنا ہے یہ تصویر بلکل ریال لگنی چاہیے تو آپ لوگ کنٹرول ٹی پریس کریں جب یہ لائنز شو ہو جائیں تو آپ لوگ اس کو ری سائز اور اوپر اور آپ لوگ ٹیب پریس کر کے تو سب کچھ گیپ بھی کر سکتے ہیں اپنی آسانی کرنے کے لئے آپ لوگ اسے نیچے کریں اور اس ٹرانسفورمیشن کو اپلائی کرنے کے بعد ٹیب پریس کریں اور اپنی تسلی کر لیں یہ دیکھیں بلکل جو ہے یہ بلکل نیچے بیک گرونڈ کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے آپ لوگ ٹیب کریں اور اس کو ایک دفعہ زوم آؤٹ کر کے دیکھ لیں دوستو تو آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا آپ لوگ کنٹرول ٹی پریس کر کے اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیو کرنے کا بہت مسئلہ ہے کئی دفعہ بلکہ میں اسی جائے ہے کہ بھائی ہمارا جو ہے بیک گرونڈ بھی چینج ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تصویر بھی بڑی اچھی بنائی ہے لیکن وہ تو شو نہیں ہو رہی ہم دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو وہ پھر اڈاب میں اوپن ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ہے آپ اس کو جے پی جی میں سیو کریں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فائل پر جائیں اور سیو ایز کریں اس کے بعد آپ لوگ یہ فارمیٹ کے آگے فوٹو شاپ لکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں اور جے پی ای جی پر کلک کریں اس کے بعد آپ لوگ سیو کریں اور یہاں سے آپ لوگ اسے فل کر دیں کہ آپ کی میل کی کوائلٹی فل ہائی آئی ہے اس کے بعد آپ لوگ اسے اکے کریں اور یہ ایمیج سیو ہو چکی ہے آپ لوگ اسے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کوائلٹی کا فرق نہیں آیا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبکرائب ضرور کریں میرے چینل کا نام کریزی ٹوکس ہے اسے ضرور سبکرائب کریں اور اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ پریشانی آ رہی ہے تو کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ